دیکھئے ہم نے شروع کیا تھا کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کمپلیکس نمبر کس فارم کا ہوتا ہے z equal to x plus iota form iota y کی فارم کو ہم بولتے ہیں کمپلیکس نمبر پھر اس کے بعد میں نے conjugate بتایا تھا پھر اس کے بعد میں نے modulus بتایا تھا پھر اس کے بعد میں نے ہم نے polar form پڑھی تھی لیکن آج ہم نے پڑھنا تھا دی موویر تھیورم state and proof دی موویر تھیورم تو لیکن کچھ بچے بول رہے تھے کہ کیا سار یہ کوشن اتنے ہی کرنے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوشن تو بہت سارے ہیں لیکن چلو میں دی موویر تھیورم سے پہلے میں آج آپ کو important کوشن کرواتا ہوں جو آپ کی بکسیں ہیں تیکس بکسیں کوشن ہیں جو important exam میں آتے ہیں وہ کوشن دیکھیں گے آپ تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ کوشن کس طریقے سے exam میں پوچھے جاتے ہیں اور ہم نے کس طریقے سے evaluate کرتے ہیں اب یہ کوشن ہے ایک بہت رہا ہے simplify کیجئے 2 iota کا square plus 6 iota کا cube plus 3 iota کا 16 3 iota کی power 16 minus 6 iota کی power 19 plus 4 iota کی power 25 تو آپ دیکھیں بھائی اتنی power ہے iota کی آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے صرف یاد رکھنا ہے کہ iota کا square جو ہوتا ہے وہ minus 1 کے برابر ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے تو آپ نے ہر ایک کو iota square بنانا ہے تو دیکھیں میں ڈریکٹ کرتا ہوں اسی سے آپ نے لکھنا ہے given یہ چیز پھر اس کے آگے equal کر کے لکھنا ہے تو میں آپ کو ڈریکٹ کرنا ہوں دیکھیں ادھر already iota square ہے تو میں 2 iota square ہی لکھوں گا plus 6 iota cube ہے تو کیا میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں 6 iota square into iota دیکھ سکتا ہوں بھائی ویسے لکھ سکتا ہوں پلس اس کو میں لکھ سکتا ہوں 6 iota کا square 6 iota کا square into ایسے بھی کار سکتا ہوں میں 6 iota کا square کی پاور 8 ایسے لکھ سکتا ہوں بھائی k2r 60 پھر minus اس کو میں لکھ سکتا ہوں 6 iota کی پاور square into 9 9 دونے 18 اور ایک اور بچ گیا تو into iota پھر plus 4 iota کی power square 12 12 24 اور 21 25 تو 1 7 میں iota 1 1 2 1 ہے پلس 3 انٹو آیوٹا کا سکیر مائنس 1 کی پاور 8 مائنس 6 انٹو آیوٹا سکیر کی پاور مائنس 1 کی پاور 9 انٹو آیوٹا پلس 4 انٹو آیوٹا کا سکیر ہوتا ہے مائنس 1 کی پاور 12 انٹو آیوٹا اب دیکھیں 2 انٹو مائنس 1 مائنس 2 پلس مائنس 6 اور 1 انٹو آیوٹا آیوٹا پلس 3 مائنس 1 کی پاور 8 دیکھیں پاور ایون میں ہے تو مائنس 1 کو جب 8 بار ملٹیپلائی کریں گے تو 1 آ جائے گا تو 3 انٹو 1 3 مائنس اب مائنس 1 کی پاور 9 آڈ ہے تو مائنس 1 کی پاور 9 مائنس 1 ہوتا ہے تو 6 انٹو 1 6 انٹو مائنس 1 مائنس 6 اور مائنس مائنس 6 اور 7 میں آیوٹا 6 آیوٹا پھر مائنس کی پاور 12 ہے تو مائنس کی پاور 12 ہے even ہے تو even یہ مائنس 1 کی پاور 12 1 ہو جائے گا تو 4 انٹو 1 4 اور 4 انٹو آیوٹا 4 آیوٹا اب دیکھیں یہاں سے کٹ رہا ہے 6 آیوٹا مائنس کا پلس کا 6 آیوٹا غائب تو بچا کیا مائنس 2 پلس 3 تو 3 میں سے 2 نکالو تو 1 اور مائنس 4 آیوٹا تو یہ ہو گیا سیمپلی فائد فائد تو سیمپلی فائد کرنا تھا اس طریقے سے سیمپلی فائد کرنا ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا دیکھئے کوشن نمبر 2 بہت رہا ہے شو دیکھئے 1 پلس آیوٹا کی پاور 10 پلس آیوٹا کی پاور 20 پلس آیوٹا کی پاور 30 is a real number کہ شو کیجئے کہ یہ کیا real number ہے تو دیکھئے کرنے کا طریقہ ہے consider میں نے یہ چیز کر لی لکھ لی given تو دیکھئے ہم شو کر رہا ہے یہ real number ہے کے یا نہیں تو ہم چیک کریں گے تو دیکھئے 1 کا 1 پلس آیوٹا کی پاور 10 کو میں نے ابھی کہا کہ سکیر میں کروٹ کر دو 5 2 10 لکھ سکتا ہوں ایسے میں اور اس کو بھی میں ایسے لکھ سکتا ہوں 10 2 20 اور اس کو بھی میں ایسے لکھ سکتا ہوں 15 2 30 تو 1 کا 1 پلس آیوٹا یہ 1 نہیں ہے یہ آیوٹا ہے آیوٹا کا سکیر مائنس 1 کی پاور 5 پلس آیوٹا کا سکیر مائنس 1 کی پاور 15 تو 1 پلس پیار مائنس 1 کی پاور 5 مائنس 1 کو مسکر mieux ہو جائے گا تو پلس مائنس مائنس 1 مائنس 1 کی پاور 10 ہاں 10 even ہے تو پلس 1 ہو جائے گا رعد It以 Distribu اِدھر مائنس 5 up آب دیکھئے پلس کا اون مائنس کا نسل پلس کا پان آگیا تو ک کا آگیا زیرو ہے دیکھئے بھائی zero rational real number ہوتا ہے نہیں ہوتا تو zero is a real number تو ہم بولیں گے which is a real number وہ بولا تھا شو کیجئے یہ real number ہے تو یہ real hence it is a real number تو اسی طریقے سے کوشن آپ کو اقزام میں آئیں گے بھائی یہ آپ کی ٹیکس بک کے کوشن کبھا رہا ہوں کچھ بچوں کی demand تھی کہ sir کیا یہ کوشن کس طریقے سے کوشن آئیں گے ہمیں اور کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے تو دیکھئے جیسے جیسے میں نے آپ کو basic definition پیچھے بتائی تھی اور یہ related question تو یہ simple ہوتے ہیں بالکل تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اب کوشن نیکسٹ ہے ایسے کوشن آئے اقزام میں کہ express given in the form of a plus iota b یہ جو دیا ہوا کہہ رہا ہے اس کو express کیجئے کس کی form میں a plus iota b کی form میں تو کیسے کریں گے express دیکھئے یہ ہے اگر minus 5 iota تو میں ادھر لکھوں گا minus 5 دیکھئے minus 5 into 1 minus 5 iota into iota iota ka square upon 8 which is equal to minus 5 iota ka square ہوتا ہے minus 1 کے برابر upon 8 تو minus minus plus تو 5 upon 8 اب ہم نے اس form میں express کرنا تھا a plus iota b کی form میں a تو آیا لیکن iota b تو کچھ نہیں ہے a iota b تو نکلے نہیں لیکن iota b کچھ نہیں تو کیونکہ ہم نے express کرنا ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں 5 upon 8 into 0 iota here آپ لکھ سکتے ہیں here a equal to 5 upon 8 and b equal to 0 a کی جگہ پر 5 upon 8 ہے اور b کی جگہ پر 0 تو اس طریقے سے express کرنا ہے کسی بھی complex number کو ہم اس طریقے سے complex کر سکتے ہیں مدرہ کسی بھی number کو ہم اس طریقے سے express کر سکتے ہیں in the form of complex number تو اب کچھ کوشن جو ہیں وہ آپ کو میں exercise دوں گا وہ میں آپ کو page بھیج دوں گا اس page پہ میں آپ کو کوشن دوں گا اسی طریقے سے وہ آپ کو خود کرنے ہیں اگر کوئی بھی سمجھ نہ آئی تو مجھے بتانا میں کروا دوں گا next اب اگر اگزام میں کوشن آئے گا آپ کو ملٹی پلیکیٹیو انورس کے بارے میں تو اس طریقے سے آئے گا گولے گا find the ملٹی پلیکیٹیو انورس of 4 minus 3 آیوٹا کہ 4 minus 3 آیوٹا کا ملٹی پلیکیٹیو انورس بتاؤ تو میں نے ملٹی پلیکیٹیو انورس شروع سے جو فرسٹ ویڈیوز میں نے بھیجی تھی اس میں میں نے ملٹی پلیکیٹیو انورس کے بارے میں بتایا تھا ملٹی پلیکیٹیو انورس کیسے find کرتے ہیں ایک بار میں فیل دوبارہ بتا جاتا ہوں آپ کو تو دیکھئے یہ جو کمپلیکس نمبر دیا ہوا اس کو میں مان لیتا ہوں let z equal to 4 minus 3 آیوٹا تو ملٹی پلیکیٹیو انورس of تو دیر فور میں نے کہا تھا کہ ملٹی پلیکیٹیو انورس آف z جو ہوتا ہے وہ وان اپان زیڈ کے برابر ہوتا ہے میں نے سمجھایا تھا آپ کو شروع سے جو فرسٹ ویڈیو فرسٹ لیکچر جو میں نے بیجا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ملٹی پلیکیٹیو انورس کسی کمپلیکس نمبر کا کیسے نکالتے ہیں بس اس کا انورس کر دیتے ہیں مددب اس کا ریسی پروکل کر دیتے ہیں اگر z ہے تو 1 اپان زیڈ z اپان 2 ہے تو 2 اپان زیڈ تو اب ادھر یہ زیڈ ہے تو اس کا ریسی پروک ملٹی پلیکیٹیو انورس نکالنا ہے تو therefore 4 مائنس 3 آیوٹا کا ملٹی پلیکیٹیو انورس آ جائے گا 1 اپان 4 مائنس 3 آیوٹا اب اس کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا اس کو ریشنلائز کرنا ہے تو ریشنلائز کسے کرتے ہیں جو دیناومینیٹر ہوتا ہے اس سے لیکن دیناومینیٹر میں جو سائن ہوتا ہے وہ سائن چیج کر دیتے ہیں اگر 4 مائنس 3 آیوٹا ہے تو 4 پلس 3 آیوٹا ہو جائے گا اور 4 پلس 3 آیوٹا ملٹی پلیکیٹیو بھی کرنا ہے اور 4 پلس 3 آیوٹا کیسا ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ دیکھئے 4 پلس 3 آیوٹا into 1 کتنا ہوتا ہے 4 پلس 3 آیوٹا اور نیچے کیا ہو جائے گا a minus b into a plus مائنس پلس 1 ہو جائے گا تو آ جائے گا آپ کے پاس 4 پلس 3 آیوٹا اپن 16 اور 9 اٹھیں 25 اب آپ نے ملٹی پلیکیٹیو انورس بتانا تھا لیکن ملٹی پلیکیٹیو انورس تو بتانا ہے لیکن ریال اور ایمیجنری پارٹ بھی الگ لگ کر لے تو دیکھئے اس کو میں ایسے پوچھ رہے تھے کہ اگزام میں کس طریقے سے کوشن آتے تو یہی طریقہ ہے بس کوئی بھی کمپلیکس نمبر دیا ہوگا بولے گا ملٹی پلیکیٹیو نمبر نکالو اور کوئی نمبر ایسا دیا ہوگا بولے گا ایکسپریس کرو اس کو یہ فارم میں اب نیکس جو کوشن ہوگا اس میں کنجوگیٹ نکالنا آپ کنجوگیٹ میں نے بتایا وہ آپ کو پیچھے اچھے طریقے سے سمجھا ہو آپ جس جس کو سمجھ دیا وہ میری فرسٹ لیکچر میرا ضرور دیکھیں اور اس میں سمجھیں کہ کنجوگیٹ کیسے نکالا جاتا ہے تو کنجوگیٹ کے بارے میں کوشن آپ کو دوں گا ایکسرسائس میں اور ملٹی پلیکیٹیو انورس میں نے سمجھا دیا میں ایک دو کوشن اور دیتا ہوں آپ کو خود کریں گے گر سے اور کنجوگیٹ کے بارے میں کوشن دوں گا وہ آپ خود کریں گے اور مجھے چیک بھی کروائیں گے گروپ میں تو اس کے بعد موڈلس کے بارے میں سمجھا تھا کہ موڈلس کس طریقے سے فائنڈ کرتے تو میں موڈلس کے بارے میں کوشن دوں گا آپ نے وہ بھی کرنے تو پھر اس طریقے سے جو پہلا لیکچر میں نے کروائے تھا اس کے لیٹر جتنے بھی اگزام میں کوشن آتے وہ کوشن سارے کور ہو جائیں گے پھر ہم نیکس جب یہ سب کوشن کور ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم چلے گے نیکس ڈی مویر تھیورم تو آئی خوپ جتنا میں نے پڑھا ہے یہ سارا آپ کو سمجھ آیا ہوگا کنگ ڈی ڈی